اسلام علیکم آپ کے لئے آپ کے لئے لے کے آئے چکن اور مسرون سوپ سردیاں جیسے کہ آپ کو پتہ آگئی ہیں تو اس میں سوپ بہت پیا جاتا ہے تو میں آپ کے لئے بہتی سپیشل ریسپی لے کے آیا ہوں اور بہتی زبردست بنے گا یہ سوپ تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی سے تو اس کے لئے میں نے ابھی چکن ایک کےجی چکن لے لیے اس کو میں ڈی بون کر دوں گا اور جو ہمارے بون لیس ٹکن بچے گئے اس کے میں کیوبز کٹ لوں گا تو میں نے چکن ڈی بون کر رہا ہوں اور اس کے کیوبز کٹ لیے اسی طرح میں باقی جتنی بھی چکنیں اس کے کیوبز کٹ لوں گا یہ چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے مشروب لیے 250 گرام اس کو بھی کیوبز سٹیل میں کٹ لوں گا بہت ہی زبردست بنتا ہے بہت ہی زبردست رو پہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے اس ریسپی سے ٹرائے کریں آپ بہت ہی زبردست بنے گا یہ مشروب بھی ہمارے ریڈی ہیں اب یہ میں نے بی بی کیرٹ لے لیا آپ اس کی جگہ جو کیرٹیں وہ بھی یوز کرتے ہیں یہاں پہ بی بی کیرٹ ایویلیبل تھی تو میں نے بی بی کیرٹ لے لیا ہے یہ فور ٹو فائف پیس ہیں اس کو میں کیوبز سٹائل میں کٹ لوں گا اس کے بعد چلیں گے ہمیں سٹاک کی طرف چکن سٹاک بنائیں گے ہمارے بی بی کیرٹ لیڈی ہے اب چلتے ہیں سٹاک کی طرف ہاں جی یہ میں نے تقریباً دو لیٹر پانی اس میں ڈالوں گا اس کے بعد اس میں چکن ڈالوں گا اور اس میں ایک میڈیم پیاس جائے گی اور بی بی کیرٹ جو ہم نے کیوبز سٹائل میں کٹی تھی ہو جائیں گی فور ٹو فائف اور اس کے بعد اس میں یہ ڈال چینی ہے لونگ ہے اور کالی مرچے گول کالی میں چھو جائے گی اور اب اس کو ہم نمک ڈال دیں گے نمک تھوڑا تھا ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک ادرک کا پیس ڈال دوں گا میں اور فور ٹو فائف نمک ڈال دوں گا اور اب اس کو بوائل میں چاہیں گے جب پہلا بوائل آ جائے گا تو اوپر جو وائٹ وارٹ آتا ہے اس کو نکال دینا ہے بلکل انہلدی ہوتا ہے اور سوپ کا سٹاک بھی خراب کرتا ہے اس کو ہمیں رموف کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو وائٹ وائٹ آئے سارا نکال لیں گے یہ انہلدی بھی ہوتا ہے اور سوپ کا سٹاک بھی اس کا بھی ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے یہ سارا رموف کر لیں گے اب یہ بوائل آ گیا اس کو میں پھر ڈھک کے میڈیا مارچ پر اس کو پکاؤں گا تقریباً ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائف منٹس اور بہت ہی زبردست بنتا ہے گائز اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے یہ جو ڈی بون کی ہے اس میں کچھ چکن لگا رہ گیا ہے تو اس کو بعد میں ہم شیڈ کر کے یوز کر لیں گے تو یہ اب آ جاتے ہیں ہم نے جو کیوب سٹائل میں چکن کاٹا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے یہ اوائل لے لیا میں نے ون ٹیبل سپون اب اس میں میں چوپ کیوئے ادھرک ڈالوں گا اس کے بعد میں چکن اٹھ کروں گا چھوڑا ہاتھ رکھ اب اس میں یہ جو کیوب سٹائل میں چکن کاٹکٹی کو اٹھ کروں گا اس کو کلر چینج ہونے تک بھونوں گا میں اس میں پھر مشرووم اس میں اٹھ کروں گا تو بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کریں آپ اب اس میں مشرووم اٹھ کروں گا میں اب اس کو مشرووم کو بھی تھوڑا سا بھون لوں گا اس کے ساتھ اور یہ بی بی کیرٹ میں نے آٹھ سے دس پیس لے لیا اس کو بھی کیوب سٹائل میں کٹا ہے وہ بھی اٹھ کروں گا اس کے بعد اس میں سالٹ جائے گا سالٹ ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں کالی مرچ جائے گی بلک پیپر تقریباً ون ٹی بل سپون لے لیا میں نے ون ٹی سپون ساری اور سالٹ ٹو ٹیسٹ کیونکہ سویا سوس وغرہ میں بھی سالٹ ہوتا ہے سویا سوس جائے گا ون ٹی بل سپون اور یہ ہوت سوس یا چلی سوس کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے ہوت سوس یوز کیا ہے اور یہ ونگر جائے گا ون ٹی بل سپون اور اس کو اچھی طرح اور یہ چکن کیوپس یہ دو کیوپس تالیں میں اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اور اس کو دھککی تھوڑی دیر پکا لیں گے تقریباً ہمارا یہ چکن ہے گل چکا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے 5-10 منٹس اب آجاتے ہیں سٹوک کی طرف تو یہ سٹوک تقریباً ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس میں سے ہم چکن نکال لیں گے باہر جو ہماری بون سے اس کو باہر نکال لیں گے اور اس میں چکن جو لگی ہوئی اس کو شیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا سٹوک یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہماری چکن بھی گل گئی ہے اب ہم اس میں سٹوک ایٹ کر لیں گے یہ سارا سٹوک اس میں ایٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ڈھک کے پاہیں گے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے اس جگہ میں اس میں کون بھی ایٹ کروں گا ابھی یہ کون میں نے اس کو ہلکا سا میش کر لیا ہے میش کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ کون جو سوپ میں ہلکی سی ٹھکنے ساتھی گاڑا پناتا ہے ہلکا سا جب بھی آپ کون ڈالیں میش کر کے ڈالیں میں نے ون کین کون کا لیا ہے اس کو ہلکا سا میش کر کے وہ ڈال دیا ہے اس میں اس سے سوپ میں ٹھکنا ساتھی یہ ٹپس ڈ ٹرکس ہیں جس سے آپ کا سوپ بہت زبردست بنتا ہے اور یہ میں اس میں جو بون میں سے ہماری چکن نگلیوں شیٹ کر کے اس میں ڈال دیئے اور اب میں اس میں گرین اونین نیز ڈالوں گا سپرنگ اونینز ڈال کے اس کو بائل آنے تک پکائیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہیے گائز یہ دیکھیں یہ بائل آ گیا اس میں اچھی طرح اب ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے یہ کون فلور ڈالتے ہو کھلکے کون فلور ڈالتے رہنا اور ایک اور وہ چمت سے ہلاتے رہنا تاکہ اندر گھٹلیاں نہ بنیں بہت ہی سلو سائٹ سے آپ کون فلور ڈالیں گے اور ہلکے لکے ہلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا سوپ یہ کتنا تھک ہوا ہے کتنا گھڑا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایگ وائٹ یوز کریں گے سوپ میں ایگ وائٹ یوز کرتے ہیں اس کی زردی میں نے نکال دی تھی تو ایگ وائٹ یہ دو ایگ وائٹ ہیں میں نے اس میں ڈال دی ہے اور گائز دیکھیں کیا تھکنس آئی اور کیا زبردست کلر آیا ہے بہت ہی زبردست بنائے اور اس کو تھوڑا سا بوائل دیں گے پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہاں جی چلیں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی کتنا تھک بنایا بہت ہی زبردست بنایا اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے تو میں اس کو جا کے پیتا ہوں سوپ کو آپ اس ریسپی کو انجوائی کریں اور دعاوں کی درخواست ہے سلام علیکم ہاں جی چلیں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی